یہ وہ آفتاب ہے کہ اس کی روشنی سے انشاءاللہ پورا ہندوستان جائے مگائے گا اور ہمارے اس کھرہ کا نام بھی روشن ہوگا جسوان صاحب کی آواز سے اور اکھے انداز سے انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان کی آواز انشاءاللہ پوری دنیا پہ نہیں جانا پوری دنیا پہ محیط ہونے والی ہے اس لیے کہ یہ خلوص سے پڑھتے ہیں عقیبے سے پڑھتے ہیں وہ اور لوگوں میں جو پیسے کی لالت میں آگے پڑھتے ہیں دولت کی لالت میں آگے پڑھتے ہیں لفابے کی لالت میں آگے پڑھتے ہیں مگر بہت خلوص سے پڑھتے ہیں میری ایک گھنٹہ ان سے ملاقات ہے میں نے دیکھا کہ ان کے دل کے اندر کوئی امام حسین کسی کے بٹوارے میں نہیں آئے ہیں کسی کی حصے میں نہیں آئے ہیں نہ شیعہ کی حصے میں ہے نہ سنی کی حصے میں ہے جو امام حسین کو دل سے مان لے اسی کا امام حسین ہے وہ سیعہ ہو سنی ہو ہندو ہو مسلمان ہو مد پوچھو کی شبیر کا جلوہ ہے کہاں تک محدود نہیں کوئی کی کہہ دے گی وہاں تک مد پوچھو کی شبیر کا جلوہ ہے کہاں تک محدود نہیں کوئی بھی کہہ دے گی وہاں تک جب غور کیا ہم نے تو دیکھا ہے وہاں تک یہ جلوہ وہاں تک ہے نظر پہنچے جہاں تک جس دل میں نبی ہے نہ خدا اے ازلی ہے ان دل میں بھی موجود حسین ابن آلی ہے زندہ بات زندہ بات اور جتنا اچھا یہ پڑھ رہے تھے اس سے کہیں بھی زیادہ اچھا نہا خانی کرتے ہیں انیمن پیغام حسینی کے سائے ویاض ہیں اور ہونہا سائے ویاض ہیں حقیقے کے شاعر ہیں بہت اچھا ان سے ہے دھیر ساری سمام علماء اکرام کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ اور شورہ اکرام کی دعائیں ہیں پروردگار ان کے دل میں اسی طریقے سے اہلِ بیت کی محبت کو قائم رکھنا آئیے حضرات انہی نصروں کی روشنے میں گزارش ہے اس لیے کہ نظامت کا وقت آج نہیں ہے آج شاعر بہت زیادہ ہیں اس لیے کہ جہاں کے مومنین کا دل بڑا ہوتا ہے وہاں کی فیرس بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے بڑے دل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیرس بڑی ہے اب اس میں کیا کیا جائے پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین سحیر سلطان پوری صاحب تشریب لا رہے ہیں نعرہ صلوات سے اس نظام کریں حضرین المحفل سلام علیکم آپ سب ہی حضرات کوئی جسے مبارد بات پیش کرتا ہوں یہیں سے مطلع پیش کرتا ہوں مطلع عمیر بھائی کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا مطلع پیش کرتا ہوں کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا لے کے تو جلوں میں پانی ڈوب مل اے حرمولا ایک بچے سے سر میدان رسوہ ہو گیا ایک بچے سے سر میدان رسوہ ہو گیا ذات یہ شیر پتوئے گھار پیش کرتا ہوں انشاءاللہ فاموش نہیں بیٹھیں گے اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علماء یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا ابوبار اس لیے ہر تازیے کے ساتھ رہتا ہے علمہ یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا سیکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رہا ہے تمہوں نے شیر بھوڑا ہو گیا سباہ اللہ سمجھ رہا ہے تمہوں نے شیر بھوڑا ہو گیا کیا سمجھ رکھا ہے تمہوں نے شیر بھوڑا ہو گیا کیا سمجھ رکھا ہے تمہوں نے شیر بھوڑا ہو گیا دیکھ کر میدان میں تحریر شابر کا مزان دیکھ کر میدان میں تحریر شابر کا مزان آج آج خود اترا رہا ہے تیغ حیدر کا مزان آج آج خود اترا رہا ہے تیغ حیدر کا مزان کہہ دیا کپڑے کلائیں گے تو پھر آ جائیں گے فاطمہ بھی جانتی ہے اپنے نوکر کا مزان کہہ دیا کپڑے کلائیں گے تو پھر آ جائیں گے فاطمہ بھی جانتی ہے اپنے نوکر کا مزان آج بلند ترین سلوات پڑے حضرات مرتضہ کی مرتضہ کی مرتضہ کی مرتضہ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا 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 آج کیا نہیں ملتا ہر یہاں سے ملتے ہیں ہر مولان ہی ملتا ہر مولان ہی ملتا یا علی وہ سنتے ہی موہ بگاڑ لیتے ہیں جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا مرتضہ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا مرتضہ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا جو بھی بغز حیدر کو دل میں لے کے مرتے ہیں لاناتیں تو ملتی ہیں لاناتیں تو ملتی ہیں فاتحہ نہیں ملتا لاناتیں تو ملتی ہیں فاتحہ نہیں ملتا فاتحہ نہیں ملتا ارے مصطفیٰ کی مئیت کو تم جو چھوڑے آئے تھے مصطفیٰ کی مئیت کو تم جو چھوڑے آئے تھے اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا مرتضہ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا شیخ تیرا گھر مجھ کو بتگدہ نظر آیا کیوں کہ اس میں سیوے کا تازیہ نہیں ملتا تازیہ نہیں ملتا کیوں کہ اس میں سیوے کا تازیہ نہیں ملتا موسیقی